اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہترین ریمیڈی بتاؤں گا جسے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اس کے استعمال سے دانتوں پر جمنے والے ٹارٹر کا مسئلہ ختم ہو جائے گا ٹارٹر پیلے رنگ کی کیلسیم کی ایک لیئر ہے جو دانتوں کے اردگرد جمنے لگتی ہے اور کچھ لوگوں میں تو یہ مسودوں کے اندر تک چلی جاتی ہے اسے مسودے سوچ جاتے ہیں میڈیکل ٹرمنالوجی میں اسے جنجوائٹس کہتے ہیں جنجوائٹس کی وجہ سے مو سے سمیل آتی ہے برش کرنے پہ خون آتا ہے اصل میں اگر آپ ٹارٹر کو دیکھیں تو یہ جراسیموں کی بیکٹیریا کی بنائیوی ہاؤزنگ کالونی ہے بیکٹیریل بائیو فلمز انہیں کہتے ہیں اور پچانوے پسنٹ بیکٹیریا اسی طرح کی بائیو فلمز بنا کے رہتے ہیں انہیں نمی والا ماحول پسند ہوتا ہے کبھی آپ کسی جنگل میں جائیں اور وہاں بہتے ہوئے پانی میں سے ایک پتھر اٹھائیں تو یہ ہاتھ سے پھسلتا سلائمی ہوتا ہے اس کی وجہ اس پہ بائیو فلمز کی موجودگی ہے بائیو فلمز بیکٹیریا کو شلٹر فرام کرتی ہیں انہیں بیرونی خطرے سے محفوظ رکھتی ہیں دانتوں پہ جمنے والی بائیو فلمز ان بیکٹیریا کو باڈی کے ایمیون سسٹم سے بچاتی ہیں جو جسم کا مدافعتی نظام ہے اس سے بچاتی ہیں تاکہ یہ زیادہ دیر تک زندہ رہ سکیں اور اپنی تعداد بڑھا سکیں اسی طرح اگر آپ کبھی باہر سویمنگ کے لیے جائیں تو سویمنگ پولز کے فرش اور دیواریں بھی سلائمی ہوتی ہیں اگر یہ لوگ کلورین اور پانی ساف کرنے والے کیمیکلز استعمال نہ کریں تو ان میں بیکٹیریا بڑھنے لگتے ہیں اور ان بائیو فلمز میں صرف بیکٹیریا نہیں ہوتے ہیں اس میں فنگس بھی ہوتی ہے ییسٹ کینڈیڈا ان سب جرسیموں کو نمی والی جگہ پسند ہے اور کھانے میں ان کی فیوریٹ خوراک ہے شگر جہاں انہیں شگر مل جائے اور پانی مل جائے وہیں یہ بسیرہ کر لیتے ہیں یہ بات بڑی ریلیونٹ ہو جاتی ہے کیونکہ جو ہم کاربوائیڈیٹس کھاتے ہیں میدہ، نان، پاستہ، پیزہ، پکوڑا، سموسہ یہ سب کاربوائیڈیٹس ہیں کاربوائیڈیٹس میں موجود چینی کو یہ بیکٹیریا فرمنٹیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں اور جو ویسٹ پرادکٹ بنتا ہے وہ ہے لیکٹک ایسڈ جتنے زیادہ بیکٹیریا ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ ان کا ویسٹ بنتا ہے اتنا ہی زیادہ ایسڈ بنتا ہے اور یہ ایسڈ پھر وجہ بنتا ہے دانتوں کی توڑ پھوڑ کی کیونکہ یہ تیزاب کیلسیم کو بریکڈاؤن کر سکتا ہے دانتوں کا زیادہ تر حصہ کیلسیم سے بنا ہوتا ہے اس توڑ پھوڑ کی وجہ سے دانت خراب ہوتے ہیں کیویٹیز بن جاتی ہیں اس ویڈیو میں میں جو ریمیڈی بتانے چاہا رہا ہوں یہ بہت ایفیکٹیو ہے سستی ریمیڈی ہے گھر میں آپ خود بنا سکتے ہیں اور نیچرل ہے اور ڈینٹل ہائیجین کا خیال اور مختلف چیزوں سے دانت صاف کرنے کی تاریخ بہت برانی ہے قدیم یونان میں شہد نمک اور سمندری سپیوں کی راک جو سی شیلز ہیں انہیں جلا کے اس کی راک سے دانت صاف کیا جاتا تھے اسی طرح آرکیولوجسٹ نے قدیم مصر سے ملنے والی ممیز کو جب اگزامین کیا تو ان ریسرچز نے یہ نوٹ کیا کہ ان کے دانت ان کی زندگی میں خراب ہو چکے تھے اور صرف دو چیزیں دانت اور بال ہمارے جسم میں جو مرنے کے بعد بھی کئی دہائیوں تک اپنی اصلی حالت میں موجود رہتی ہیں یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان کے دانت خراب ہونے کی وجہ ان کی خوراک میں بیر اور بریڈ کا استعمال چونکہ زیادہ تھا اور ان دونوں میں شگر ہوتی ہیں جو کہ ان جرسیموں کی پسندیدہ خوراک یہ ایک وجہ تھی پھر یہ لوگ بھی دانت صاف کرنے کے لیے سی شیلز کو جلا کے ان کی راک سے دانت صاف کرتے تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ اس سے دانت اچھی طرح صاف ہو جاتے ہیں اسی طرح رومنز بھی جلیوی راک اور جلیوی ہڈیوں سے دانت صاف کرتے تھے جس سے ان کے دانت ڈیمج ہو جاتے تھے لیکن یہ مکسٹر جو میں بتانے جا رہا ہوں بلکل سیف ہے اس میں کلوپ آئل شامل ہے یا سینمن آئل ان دونوں میں سے ایک لے لیں اور ہلدی پاوڈر میں تو گھر میں بھی اسی بھی ہلدی استعمال کرتا ہوں بزار سے پیور ہلدی نہیں ملتی صرف ایک چھٹکی ہلدی کافی ہے ایک چھوٹے کنٹینر میں یا بول میں تین ڈرابس یہ آئل لے لیں ایک چھٹکی ہلدی نیکس چیز ہے ہائیڈوجن پاروکسائیڈ کوئی بھی کانسنٹریشن آپ لے سکتے ہیں تین پسند چھ پسند قریبی فارمیسی سے مل جائے گی اس کا ایک چوتھائی چمچ کافی ہے آدھے سے آدھا چمچ یہ دو ایمل بھی نہیں بنے گا اور ہائیڈوجن پاروکسائیڈ باڈی خود بھی بناتی ہے ان بیکٹیریہ اور جراسیموں کو مارنے کے لیے تو اس مکسٹر میں ہم کوئی بھی ایسی چیز نہیں ڈال رہے ہیں جو باڈی کے لیے نئی ہے یا نقصان دے اور ہائیڈوجن پاروکسائیڈ ایک بہت ہی ہائی پوٹنسی لیکویڈ ہے جو ان بیکٹیریل بائیو فیلمز کے بننے کو روکتا ہے نیکس جو چیز ہے وہ ہے بیکنگ سوڈا آپ یہ ضرور سوچیں گے کہ بیکنگ سوڈا تو ہم نے سنا ہے کہ یہ دانتوں کے لیے اچھا نہیں ہے یہ اینیمل کو خراب کرتا ہے ایسا نہیں ہے دانت کی دو مین پرتے ہیں اینیمل اور ڈینٹن اور ڈینٹن اینیمل کے نیچے ہوتی ہے دانتوں پہ کسی بھی چیز کا استعمال ڈینٹن کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے اس کے لیے ایک سکیل بنا ہوا ہے جسے relative ڈینٹن abrasivity یا RDA سکیل کہتے ہیں دانتوں پہ استعمال کی جانے والی کسی بھی چیز کی RDA value یہ بتاتی ہے کہ یہ اینیمل کے نیچے جو پرت ہے ڈینٹن یہ اسے کتنا نقصان پہنچائے گی اور بیکنگ سوڈا کی RDA value ہے 7 جبکہ جو regular toothpaste ہے ان کی value 70 سے 200 کے درمیان ہوتی ہے تو بیکنگ سوڈا کی value 7 ہے یہ تو بہت کم ہے پلس یہ alkaline ہوتا ہے موہ میں یہ bacteria جو acid بنا رہے ہوتے ہیں انہیں neutralize کرتا ہے اور body بھی ان acids کو buffer کرنے کے لیے خود sodium bicarbonate بناتی ہے تو اس کا دانتوں پہ استعمال بالکل safe ہے اور ہم بہت کم مقدار میں استعمال کر رہے ہیں بیکنگ سوڈا بھی آپ ایک چوتھائی چمچ لیں گے اور چوتھی چیز ہے خالص شہد خالص شہد میں naturally hydrogen peroxide پایا جاتا ہے بس خیال رکھیں کہ synthetic اور chemicals والا شہد نہ لیں یہ بھی آدھے سے آدھا چمچ کافی ہے کیونکہ اس سارے mixture کو ہم نے ایک ہی بار میں استعمال کرنا ہے تو اس میں clove oil شامل ہے hydrogen peroxide baking soda اور شہد اب اس میں 100ml کے قریب پانی ڈال لیں یہ تقریباً ایک چھوٹا کپ آدھے سے آدھا کپ بنتا ہے تھنڈا یا گرم موسم کے حساب سے adjust کر لیں اب اس سارے امیزے کو اچھے سے mix کر لیں اور اس سے دن میں دو بار brush کریں دو ہفتے استعمال کریں اور آپ خود ایک بڑا فرق محسوس کریں گے bio films جو بن رہی تھی وہ ختم ہونے لگیں گی دانتوں کی چمک واپس آ جائے گی اور اس امیزے میں کوئی بھی artificial چیز نہیں ڈالی گی ہے یہ آپ خود اپنے ہاتھ سے بنائیں گے natural ingredients ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں vitamin k2 پہ بھی بات کروں گا vitamin k2 پہ ایک بہت interesting research سامنے آئی ہے ایک vitamin k1 ہے جو blood میں clotting کو دیکھتا ہے اور vitamin k2 جس کی بات ہو رہی ہے یہ calcium transportation کا کام کرتا ہے یہ vitamin d کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے vitamin d باڈی میں calcium absorb کرتا ہے vitamin k2 blood میں جو calcium absorb ہوئے اس کی بڑی وے مقدار کو کنٹرول کرتا ہے بڑے وے calcium کو ہڈیوں میں بھیجتا ہے خون کی نالیوں میں جو calcium build up ہونے لگتا ہے جو tartar build up ہونے لگتا ہے اسے روکتا ہے اور اگر آپ یاد کریں تو دانتوں پہ جمنے والا tartar بھی calcium ہے یہ وہ extra calcium ہے جیسے بیکٹیریا سسٹم میں سے نکال کے اپنے لیے shelter houses بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے اور vitamin k2 help کرتا ہے اس calcium کو واپس ہڈیوں میں بھیجنے کے لیے نہ صرف دانتوں پہ جمنے والے calcium کو بلکہ joints میں بھی arthritis کے case میں body میں جو cells testosterone بناتے ہیں انہیں support کرتا ہے brain کی special memory اور learning improve کرتا ہے اور جیسا میں نے کہا کہ joints اور دانتوں پہ calcium build up کو روکتا ہے تو یہ بہت important vitamin ہے اور اس کا ہماری diet میں ہونا ضروری ہے اس ویڈیو تک کے لیتا ہے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ